آئے چیف چیسی کی طرف سے کہا گیا کہ صدر کو جو اختیار حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکمل طور پر جو تفاعت لگی ہوئی ہیں وہ جھوٹ اور پروپوگنڈے کی بنا پر لگائی ہوئی ہیں ثبوت ناکافی ہیں ثابت نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پاکستان سے بات دیکھنے والا گناہ سبراہیم کا بہت ہی پیار اسلام آج کا ویلوگ بھی بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے الیکشن کے حوالے سے ہمیں پچھلے ویلوگ کی طرح کچھ نہیں باتیں شامل ہوئی ہیں وہ شامل کریں گے اس ویلوگ میں اور سائفر کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے بہت زیادہ اہم خبر ہے کہ سائفر کیس کو ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لائے جا رہا ہے مکمل طور پہ ٹرائر وہاں پہ ہوں گے کیونکہ درخواستے زمان مکمل طور پہ امران خان کی مسترد کی جاری تھی مکمل طور پہ کیس کو نہیں سنا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں مکمل طور پہ لائے جائے گا اب سپریم کورٹ میں سنا جائے گا اور سلمان سبزر کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ کس وجہ سے اس کو آگے لائے جا رہا ہے تو اس ویلوگ کو آپ نے مش نہیں کرنا ساتھ میں الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کہ آٹھ فروری کو ہر حال میں الیکشن ہوں گے اور جس نے مکمل طور پہ چیز نے بھی کہہ دیا ہے کہ جس نے ماننا ہے مانے جس نے نہیں ماننا نہ مانے الیکشن ہر حال میں ہوں گے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی چیف جس نے کہہ دیا کہ سوشل میڈیا پہ جس نے پروپو گنڈے گیا جس نے آٹھ فروری کے خلاف مکمل طور پہ اس طرح کی پلاننگ اختیار کی سوشل میڈیا پہ جھوٹھی باتیں مطلب پھیلانی کوشش کی اس کے خلاف مکمل طور پہ ایکشن لیا جائے گا جتنے ہی پریٹس فارم ہیں وہاں پہ ان کو مکمل طور پہ اگاہ کر دیا ہے میڈیا کی حوالے سے ٹاکس ہوں میں مکمل طور پہ اور دوسرا چیف چسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ صدر کو جو اختیار حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا کیا مطلب ان کا صدر کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈیٹ دے دیں لیکن انہوں نے ڈیٹ نہیں دی لیکن ڈیٹ دینی چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں دی تو چیف چسٹر نے کہہ دیا کہ مکمل طور پہ صدر کو اختیار بھی ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ آنوس کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کیوں نہیں کی کیا باجہ تھی کیا ریزن تھا وہ تو آگے کے لائے مکمل طور پہ بتا دی جائے گا لیکن مکمل تمام پارٹیاں اس الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں بقول مکمل طور پہ پی ٹی آئی ویس چیز میں حصہ لے گی لیکن چیف جسٹر کو ایک فیصلہ اور ضرور کرنا چاہیے کہ جیسے تمام جماعت جلسے مکمل طور پہ کر رہی ہیں مکمل طور پہ الیکشن کی کمپین لے کے چل رہی ہیں تو ایسے پی ٹی آئیو کے لیے بھی مکمل طور پہ گرانڈ کو کھول دینا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹر کے آگے کے معاملات کیا ہوں گے آگلے ویلاغ میں ہم بتا دیں گے لیکن بڑھتے ہیں سب سے مین ڈیویلومنٹ کی جانب سیفر کیس کے حوال سے سیفر کیس کو پہلے سپیشل کوڈ میں لے کے جائے گیا وہاں سے مکمل طور پہ عمران خان کی زمانت کو مسرد کے دے گیا مکمل طور پہ بیانات کو سی طرح سے نہیں سنا گیا دوسرا پھر ہائی کوڈ میں اسلامباد ہائی کوڈ میں لے کے جائے گیا فیصلے کو سیفر کیس کو مکمل طور پہ وہاں پہ سی طرح نہیں سنا گیا اور عمران خان نے زمانت کے لیے اپین دیر کی تھی زمانت کو بھی خارج کر دیا لیکن اب سپریم کورڈ میں مکمل طور پر فیصلے کو مکمل طور پر کتنے جزت بیٹھ کے سنیں گے بیچ کورڈ بنے گا کیا مطلب آگے مکمل طور پر معاملات تیہ ہوں گے سپریم کورڈ میں مکمل طور پر سائفر کیس کو سنا جائے گا اور سلمان صفدر نے مکمل طور پر کچھ پوائنٹس سامنے رکھیں وہ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سلمان صفدر نے مکمل طور پر کچھ پوائنٹس سامنے رکھیں وہ پوائنٹس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے کیا پوائنٹس ہیں سائفر کیس کے حوالے سے مکمل طور پر سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ ہمارا کیس مکمل طور پر مضبوط ہے مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے سننے نہیں جاری ہے لیکن سپریم کورڈ سے ہمیں امید رکھتے ہیں کہ ہمارے کیس کو مکمل طور پر سنا جائے گا کچھ پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھیں گے کہ یہ کیس بنتا نہیں تھا کیوں نہیں بنتا تھا کہ مکمل طور پر جو دفاعات لگی ہوئی ہیں وہ جھوٹ اور پروپوگنڈے کی بنا پر لگائی ہوئی ہیں اور دوسرا اتنی جلدی سے کیس بنا دینا سائفر کیس کی حوالے سے اور مکمل طور پر ٹرائل نہ ہونا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ثبوت نا کافی ہیں ثابت نہیں کر سکتے ایک سائفر کیس عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر یہ عمران خان کے خلاف بنتا ہے ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہے مکمل طور پر یہ ٹرائل اس طرح چل نہیں سکتا ہے اس لیے سپریم کورڈ میں ہم اس کیس کو لے کے جا رہے ہیں دوسرا گواہان جو ہیں مکمل طور پر وہ بھی مکمل طور پر تعاون نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک جھوٹا پروپوگنڈا بنا رہے ہیں مکمل طور پر شہوائد وہ دے رہے ہیں جیسے آزم خان ہے درخزہ خارضہ کے گواہ ان کے پاس نادرہ کے گواہ ان کے پاس ہیں تو مکمل طور پر یہ مکمل جھوٹ پر بنا ہوا کیس ہے لیکن یہ اس میں کوئی سچائے نہیں ہے اس لیے یہ سائفر کیس کو مکمل طور پر سپریم کورڈ کی طرف لے کے جائے گیا اور جج کی تائینایتی کا معاملہ بھی تھا کہ جج کو تائینایت کیا گیا تھا انہوں نے مکمل طور پر عمران خان کی زمان کو مسترد کر دی بار بار ٹرائل کیا گیا زمان کو مسترد کر دیا گیا تو مران خان کا کیس بہت زیادہ مضبوط ہے ہماری طرف سے ان کی طرف سے کوئی مکمل طور پر گواہوں کی باتیں مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہیں اور ان بنتا بھی نہیں ہے اور دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہیں ساتھ میں جج کی تائینایتی کا جو مسئلہ تھا اور ہمارے زمان کو مسترد کر دیا تھا یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے اس لیے سائفر کیس انشاءاللہ بہت جلد سلمان صافتر کا کہنا ہے کہ ہم جیت جائیں گے جیت کی جانب بڑھ گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں مکمل طور پر اس کیس کو سنا جائے گا لیکن نیو اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات